بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے اور یہ فرش بچھا ہے مولا حسین کے ذکر کے لئے اور کائنات کا ذرہ ذرہ مولا حسین کا ذاکر ہے ہم جتنے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں ہم نہیں آپ سب مولا کے ذاکر ہیں اور جب مولا کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اپنا ذکر سننے وہ ہستیں آتی ہیں تو آئیے ہم سب مل کر پڑھیں اور مولا کے اس کلام میں شریک رہیں سب مل کر با آوازے بلند پڑھئے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں بلند آواز سے پڑھئے اپنی آواز کو کوشش کیجئے کربلا ہے مولا تک پہنچانے کی کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ جہاں جہاں ہے خلق رب جہاں جہاں ہے خلق رب ہے ان میں جو مدد طلب سبھی کا آسرا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں جزاک اللہ کیا حسین ہے بتاؤں میں کیا حسین ہے بتاؤں میں اب دیکھئے مولا حسین کہاں کہاں کس کے لئے کیا کیا ہیں لہل بھئی توجہ اور میری بات سمجھ میں آئے تو ساتھ ساتھ بولتے رہیے گا کسی جگہ پہ پیر ہے کسی کا دستگیر ہے کسی کا یہ وزیر ہے کسی کا یہ امیر ہے کسی کا احتشام ہے کسی کا یہ امام ہے کسی کا دیوتا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کیا حسین ہے بتاؤں میں کیا حسین ہے بتاؤں میں یہی میرا سکون ہے یہ میری زشان ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ میرا جسم جان ہے رسول حق ہے کہہ رہے سنے یہ ہر کوئی سنے میرا عطا پتا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کیا حسین ہے بتاؤں میں خدا کی کل خدائی کا ہے بادشاہ علی ولی خاص طور پر تو جہاں کی جگہ کہ وزیر مملکت حسن عوام ہے یہ ماتمی یہ امتی ہاں ملکہ نساء ہیں جو ہاں ملکہ نساء ہیں جو بطول سیدہ ہیں وہ ہاں ملکہ نساء ہیں جو بطول سیدہ ہیں وہ وزیر داخلہ حسین ہے اور اس ذکر میں گھبرانا نہیں ہے اس ذکر میں اگر سبحان اللہ ماشاءاللہ بولنا ہے تو ایک بات کہہ دوں کہ ذکر محمد والے محمد یہ وہ ذکر ہے کہ جو اس دنیا میں اس ذکر میں بولے گا اسی کو قبر اور حشر میں بھی بولنے کی اجازت ملے گی تو مل کر بولیے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے جگہ جگہ ہے جل وگر تلو میں تلو میں غروب میں ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی شمال میں جنوب میں بتا یزیدیت بتا بتا یزیدیت بتا کہاں چھپے گا سر تیرا کہ ہر جگہ میرا حسین کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں بلال بھائی ایک استیارہ پیش کر رہا ہوں اور جو صاحب علم حضرات بیٹھے ہیں استیارے کا مطلب جانتے ہیں اور جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ جو استیارے کا مطلب نہیں جانتے بتاتا چلو کسی چیز سے تشبیح دے دینا اس کو شائری میں کہتے ہیں استیارہ شیر پڑھنا ہوں اس کی تمہیں دیس طرح سے باندھوں گا کہ ماشاءاللہ سے شائری کو سننے والے شیر کو اور لفظوں کی قدر کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ سارے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ اچھا پڑھنے والے موجود ہیں شائری جب بھی ہوتی ہے اس میں اگر ردیف اور کافیہ نہ ہو تو شائری ادھوری ہے اسی طرح جب بھی کوئی لہن میں کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی راگ میں ہوتی ہے اور راگ کا بے سر ہوتا ہے سا اگر وہ سا نہیں ہو تو نہ کوئی راگ ہو سکتا ہے نہ کوئی دھون ہو سکتی ہے نہ کوئی طرز ہو سکتی ہے اب یہ سماعت کی جگہ ذہن میں رکھ کر کہ کلام حق کی شائری اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ سروں میں یہ ساتھ سروں میں جو سا ہے وہ صرف ایک بار آتا ہے دو بار نہیں آتا ہاں کلام حق کی شائری کتاب حق کی شائری غزل کی جو حریف ہے خدا کی حمد جب سنی خدا کی حمد جب سنی حسین راگ میں ڈھلی پتا چلا کہ سا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤ میں کہ کیا حسین ہے بھلا دواز سے پڑھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا حسین کی شہادت کے وقت اللہ کی صدا آئی جو کہ آپ سورہ فجر میں بھی آیت پڑھتے ہیں کہ اے مطمئن نفس والے پلٹا اپنے رب کی طرف تیرا رب تجھ سے راضی ہوا اللہ کہتا ہے حسین میں نے تیرے سارے معاہدے منظور کر لیے تُو نے اتنی قربانیاں دے دی جوان کا لاشا اٹھا لیا انصار کے لاشے اکیلے تنہا تُو نے اٹھائے اب مجھ اللہ کو گوارہ نہیں کہ تیرے حلق پہ خنجر چلے حسین تو حکم کر تُو مجھے کہے آج یہ فوج شام میں ایک پل میں پلٹ کر رکھ دوں مگر مولا حسین نے کیا جواب دیا اے اللہ میں آؤں گا تیری طرف مگر کچھ باتیں ہیں ایسی کہ میں اپنے جد حضرت ابراہیم کا خواب پورا کرنے جا رہا ہوں لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی بان لی تھی بیٹے کے ہاتھ پاؤں بان دیے تھے میں ہوں حسین ابن علی میں اپنے جوان کا جب لاشہ اٹھایا ہے کلیجے سے برچھی نکالی ہے تو میں نے نہ اس کے ہاتھ پاؤں بان دے ہیں نہ میری آنکھ پہ پٹی تھی اللہ میں تیری بارگاہ میں آؤں گا ضرور مگر آنے سے آؤں گا سر کٹا کر کہیں ایسا نہ ہو لوگ یہ کہیں کہ محمد کا نواسہ اعزازی طور پر آ گیا آؤں گا تیری بارگاہ میں جیسا وعدہ عالمِ ارواح میں کیا تھا سر کٹا کر تیری بارگاہ میں آؤں گا یہ حال یہ بات دیکھ کر شاعر نواب عریف صاحب نے یہ کلام لکھا کچھ اشاعر مذرابدی صاحب کے بھی اس میں ہیں اب وہ شاعر اپنے خیال میں کہہ رہا ہے کہ مشیعتِ خداوندی کی کیا صدا گنجی ہوگی ان فرشتوں سے ان انبیاء سے جو ہی منظر دیکھ رہے تھے ہاں کجاو ایزِ کربلا کجاو فوجِ عشقیہ کہاں وہ ایزِ کربلا کہاں وہ فوجِ عشقیہ فنا تھے پل میں دو جہاں اگر وہ صرف سوچتا سب اختیار تھے مگر سب اختیار تھے مگر کٹا گیا وہ اپنا سر عجیب ظرف کا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین مکتہ پہ شغل مت ہے کہ سماعتوں کو اور کچھ کبھی بھلا لگا نہیں بسارتوں کو اور کچھ کبھی بھلا لگا نہیں کھلی ہے آنکھ جب میری کھلی نواب میں نے ہر گھڑی لکھا پڑھا سنا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں اب باوازِ بلند حسین ابن علی کا حق ادا کرتے ہوئے باوازِ بلند میرے ساتھ مل کر اس بات کا جواب دینا ہے ازان کی صدا حسین ہے یہ ازان یہ توحید یہ نماز اس کی بقا اس کو بچانے والا اسلام کی بقا کا زامن کون ہے باوازِ بلند سب نے مل کر بولنا خاموش نہیں رہنا سب نے بولنا ہے ازان کی صدا ازان کی صدا نماز کی بقا حسین کہ دین بھی ہے دی پناہ بھی حسین ہے بتاؤ میں کہ کیا حسین ہے بتاؤ میں کہ کیا حسین ہے یہ یہ جو مصرا ہے اتنی بلند آواز سے پڑھئے کہ آپ کی آواز کربلا مولا تک پہنچ جائے اسی آواز کے صدقے ہم سب ایک دن اسی طرح مجلس کا محول ہو مولا حسین کا حرم سامنے ہو مولا اب باس کا حرم سامنے ہو اور ہم وہاں یہ مجلس اس طرح کر رہے ہوں باواز بلند پڑھئے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے بتاؤں تقبلت زہران سو برمحمد و آل محمد بلند ترسلام اللہ حسین محمد اللہ محمد اللہ